نمشکار آپ سبی سٹوڈنٹس کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چنل میں آج کا یہ ویڈیو ان سبی سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ایچ پی جے او اے یعنی ہماچل پردیش جونئر آفیس ایسسٹنٹ کے اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یہ اگزام کنڈکٹ کروائے جائے گا 21 مارٹ 2021 کو ہماچل پردیش سب آڈینٹ سرویس سیلیکشن کمیشن امیرپور کے دوارہ تو آج کے اس ویڈیو میں میں مس ایکسس کے کچھ کوششن آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا مس ایکسس پر میں نے تین چار ویڈیوز پہلے بھی بنایا ہے ڈاٹا بیس کو لے کر ویڈیو بنایا ہے جہاں بیسک چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں تو ابھی تک اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھ کے پہلے وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے تو یہاں پر آپ کو چیزیں اور زیادہ کلیر ہو جائیں گی تو پہلا کوششن دیکھتے ہیں آج کا پہلا کوششن ہے تو یہ سپریڈ شیٹ کے مقابلے کیا کرتا ہے سپریڈ شیٹ ہوتی ہے جو آپ کا مایکروسوفٹ ایکسل میں ورکشیٹس ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ٹیبولر فارم میں رہتی ہیں روز اور کولم میں آپ کی سپریڈ شیٹ یہاں پر بھی آپ ڈاٹا کو ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں اور وہاں پر انیلیسس کر سکتے ہیں آپ کئی چیزوں کی سپریڈ شیٹ میں بھی بائی ڈیفولٹ ہر ورک بک میں لیفٹ سائیڈ میں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو تین تین ورکشیٹس رہتی ہیں بائی ڈیفولٹ اور جو کی 255 تک آپ کی ہو سکتی ہیں تو یہاں پر جو ہے کوششن آپ آپشن پڑھئے کی کیا ہے تو جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے مور ایفیشنٹ جو ایکسس ہے وہ زیادہ ایفیشنٹلی جو ہے ڈاٹا کو ہنڈل کر سکتا ہے نیکسٹ کوششن ہے کمپیرٹیوی سپریڈ شیٹ کے نیکسٹ کوششن ہے assets template in msaccess 2007 is used assets template ہوتا ہے وہ کس لیے use کیا جاتا ہے msaccess میں ٹھیک پہلی تو بات ہے کہ template کیا ہوتا ہے الگ الگ طرح کے template ہیں جن میں سے ایک template کا نام ہے assets تو template ہوتا ہے ایک طرح کی file ہے جس کے اندر forms وغیرہ ساری چیزیں جو ہے already پہلے سے ہی تیار رہتی ہیں table وغیرہ پہلے سے ہی تیار رہتے ہیں آپ کو صرف template وہ choose کرنا ہوتا ہے select کرنا ہوتا ہے template اور باقی اس کے بعد صرف اپنا data اس میں fill کرنا ہے ٹھیک تو assets type کا جو template ہے وہ نیمل لکھت میں سے کس چیز کے لیے use کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ contact database بنانے کے لیے یا event کا database بنانے کے لیے کوئی issues کا database بنانے کے لیے یا project کا تو یہ کوئی بھی کسی بھی ان طرح کی چیزوں کے لیے use نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں پر آپ کو نام سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ assets ہے assets کیا ہوتا کوئی سمپتی ہے جیسے آپ کے computers ہو گئے یا کوئی اور items ہیں بہت ساری تو ان چیزوں کا جب آپ database بنائیں گے تو asset type کا template آپ چیز کر سکتے ہیں select کر سکتے ہیں asset type کا template next question ہے which template is used to create a student database from database template ٹھیک ہے ہمیں پہلے سے بنے ہوئے template جو ملتے ہیں ان میں پوچھا گیا ہے کہ کس طرح کا template آپ students کا database تیار کرنے کے لیے use کریں گے تو اس میں جو right option ہے وہ option سی local template بہت سارے templates رہیں گے left side میں اس طرح سے جب آپ ms access کو open کریں گے تو left side میں بہت سارے سے template رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ select کر سکتے ہیں local template students کا database تیار کرنے کے لیے next question ہے microsoft access 2007 includes a set of database designed for specific business needs ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ نیچے options پڑھئے اور آپ پتائیے کی کون سی جو ہے وہ right option ہے تو یہ آپ چیزیں پچھلے questions میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو اس میں ہے right option بھی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے کیا ہے set of database جو ہے templates جو ہے already designed رہتے ہیں business needs کے مطابق next question دیکھتے ہیں next question saving a database in access is done ٹھیک ہے database میں saving کیسے ہوتی ہے MS access کی تو اس کا right answer ہے at the beginning of the database حالاکہ بعد میں database میں جب بھی آپ tables میں کچھ changes کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو save کی option آتی ہے save as آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں بتا دوں جیسے ہی آپ create کرتے ہیں نیا database ٹھیک ہے تو آپ right side میں نیچے corner option رہتی ہے create کی اور وہاں پر آپ save بھی کر سکتے ہیں name بھی دے سکتے ہیں اپنے database کو تو at the beginning ہی آپ database save کرنا پڑھتا ہے پہلے next question ہے in access this display the result of a calculation in a query ٹھیک ہے جی نیچے option پڑھئیے اور بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو کی calculations کو display کرتی ہے query میں ٹھیک تو اس میں ہے calculated field be right option ہے next question ہے the command center of access file that appears when you create or open the ms access database file آپ جیسے ms access database file open کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ سب سے اوپر ribbon دکھتا ہے ribbon میں کون سی command آپ سب سے پہلے selected رہتی ہے وہ right side میں رہتی ہے ٹھیک home نہیں رہتی ہے تو یہاں پر کون سی رہتی ہے database window option A آپ کا صحیح answer ہے next question دیکھتے ہیں queries in access can be used as queries کو کس لیے use کیا جا سکتا ہے ms access میں queries جو ہے ایک important object ہے ms access کا یہ آپ پتا ہونا چاہیے کس لیے use کیا جا سکتا ہے اس میں right option d both a and b view change and analyze data in different ways data کو table view change and source of records for forms and reports ٹھیک ہے آپ forms تیار کر سکتے ہیں queries سے جو fields ہیں وہ اٹھا کے forms تیار کر سکتے ہیں reports بھی generate کر سکتے ہیں reports ہوتے ہیں printouts جو بھی report ہوتی ہیں جو اپنے printout لینا ہے اس کا reports ہو جاتی ہیں تو یہ سارے بڑے important objects ہیں ms access کے next question which of the following is not a type of microsoft access database object اب یہاں پر میں نے آپ بتایا ہے object کون سا نہیں ہے object جو بتاتا ہے کس طرح data رکھا جائے Microsoft access میں option d جو ہے وہ صحیح answer modules ہے یہ کسی طرح object نہیں ہے اور main important objects ہیں table form query ہے اور اس کے علاوہ آپ کا reports ہیں اور یہاں پر worksheet بتایا ہے تو یہ چار پانچ جو آپ کے database objects یہ آپ یاد رکھئے کہ کون کون objects ہیں database next question dash is a process of summarizing data from more than one source تو کون سا process ہے summarize کرنے کا data from more than one source تو اس میں right option ہے option b data consolidation next question the arranging of data in a logical sequence is called logical sequence data को arrange कर sorting data को sort कर na a to z ghert se ghert kram data को आप किसी भी एक तरह से sort कर सकते हैं next question in a relational schema each tuple is divided into fields called ठीक है टपल क्या होता है rose को हम tuple कह देते है rose record भी कह देते है टपल भी कह देते है हर relational schema है पूरा structure है table का schema कह देते है जो divided रहती है ठीक जी तो उन चीज़ों को क्या कहा जाता है उन्हे कहा जाता है domain ठीक जो यह एक cell है यहां पर जो भी आप data enter करें गे वो एक domain होगा या तो आप जैसे for example integer हो सकता है ठीक जी वो आप का character हो सकता है domain का मतलब कि वहां पर उसका का कारेक्षेतर क्या है वहां पर कौन सी चीज़ आप एंटर करें जी कौन सी चीज़ आप आप लिखें R बटन को दबाएंगे तो आप का run command आजएगी तो वहां पर आप run command में कौन सी command टाइप करेंगे क्या टाइप करेंगे कि आप Microsoft Access खुल जाए उपन हो जाए तो ये है आप db db से मतलब की database और .acc का मतलब है access तो जितनी भी आपके ms access की files होंगी उनके end .microsoft db extension मिलेगा वहाँ पर next question है आपका queries can be created in access by query किस तरह से आप create कर सकते है आप के पास उपर ribbon में चीजे मिल जाती है query generate करने के लिए तो किस तरह से आप create कर सकते कोई query तो इसमें जो right answer है all of the above query wizard को use कर कर सकते है drag and drop कर सकते है fields on query builder ठीक है आप पास जो भी fields है उनको आप drag कर सकते है double click कर सकते है या typing queries in SQL view तो यह सारी options आप की सही है इन सभी तरीकों से आप अप query कर सकते है next question है which of the following relationship is not valid in MS access में relationships किसको बोलते है tables को relationships बोलते है या relations बोल दे है तो यहाँ पर relationship किस तरह valid नहीं है हमें अलग-अलग table हम त्यार करते है एक database में उन के बीच में हम संबंद स्थापित करते है किस तरह से data analyze करना है या retrieve करना data तो tables में जो संबंद है कैसे स्थापित हो सकता है कौन से वे है तो इन में से कोई एक गलत वे है वो कौन सा है तो वो है relationship कौन सा गलत है not valid हो many are there in ms access तो हम पर right option option a three types यह आपने पिछले question में देख ली कौन कौन से relationships हो सकते है next question we cannot rename an object files name in ms access तो यह क्या है true false है can't say sometimes तो इस में right option है वो है option b false हम rename कर सकते है next question data can be imported into access database from access database में हम कहा से import कर सकते है data वो है excel files में से हला ki word files को भी insert कर सकते है ole object ole data type से ले अगर हम import करना data तो हम excel file से import कर सकते है next question a dbms that contains a dbms and an application generator is तो यह आप देखके बताए कि यहाँ पर जो है right answer आपका कौन सा है तो इसमे आपका right answer है वो आपका option b external database कौन सा होता है इसमे right option b जो database created using dbms packages next question which of the following is a dbms software DBMS software कौन सा है तो इसमे simple सा दिख रहा है option a भी सही ms access or ms mysql भी दोनों ही relational database next question access is access क्या relational database यहां पर tables का एक दूसरे के साथ relation रहता हर field एक दूसरे से related रहती है relational database है अलग-लग तरह database होते है ms access relational database what is a database database क्या होता है database is a collection of data arranged in rows and columns all of above see रहना चाहिए next आपका question है microsoft access is an example of microsoft access किसी का example है यह है आपका database का example तो यह कुछ questions से database related ms access से related आने वाले वीडियो में ms access और बाकी जितने भी आपके topics